جائے ہن جائے بھارت ساتھیو میں ہوں اجید فوجی سنگرپوریا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اوم سپورٹس کیاڈمی توسام دوستو آج ہم ایک ریلیشن اور گیم کی برتی کے بارے میں بات کریں گے یہ برتی راجپوت رجمنٹ سینٹر فتے گڑ جو کی اتر پردیش کے اندر ہے اس کے دوارہ اجید کی جائے گی یہ برتی سات ستمبر دوزار اکی سے شروع ہو کر بارہ ستمبر دوزار اکیس تک ہوگی اس کے اندر کس کی سٹیٹ کی برتی اور کب کب کی جائے گی اس کے بارے میں سارا سیڈول اس ویڈیو میں بتائیں گے تو جو بھی میرے بھائی ہمارے چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں شیئر کریں اپنے یار دوستوں جو بھی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہمارا نمبر ہے آپ ڈسکریپشن سے لے سکتے ہیں تھمنیل سے لے سکتے ہیں اور آپ ہمیں واتس اپ کر پوری جانکاری لے سکتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو ہر پرکار کی سوچنا سے عوگت کرواتی ہے اب بات کرتے ہیں اس برتی کے پورے شیڈول کے بارے میں تو دوستو یہ چارٹ آیا ہمارے سامنے اس کے اندر سب سے پہلے لائن جو لکھی ہوئی ہے وہ لکھی ہوئی کہ دلالوں سے ساؤدان رہیں وہ آپ کو میشیوج کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی اوریجنل ڈاکومنٹس کو ان کے انڈور نہ کریں اور جو ٹیٹو پولشی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کی جو اندر کی سائیڈ باجو کے اور بار کی سائیڈ میں صرف وہ سواستک چین اور نام ہی اللاؤڈ ہیں باقی بوڈی پر کوئی بھی ٹیٹو اللاؤڈ نہیں ہے تو جو بھی میرے بھائی پورے بوڈی پر ٹیٹو بنوا لیتے ہیں ان کے لئے اللاؤڈ نہیں ان کو بعد میں بھی نکالا جا سکتا ہے تو ٹیٹو پولشی کے بارے میں پورا دھیان سے پڑیں جس بھائی نے بھی بنوا رکھے ہونا جائیں اور جو بھی میرے بھائی جو باجو پر نام لکھا لیتے ہیں یا کوئی سواستک چین بنا لیتے ہیں جیسے ہوں وغیرہ لکھوا لیتے ہیں کئی لڑکے تو وہ چل جائے گا تو جو بھی بھائی ہیں ٹیٹو پولشی کے بارے میں جان گئے ہیں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں یہ جو رگروٹمنٹ ریلی ہے پور یونٹ ایڈ کواٹر کورٹا کی ریلی ہے یہاں پر ریلیشن کے بچے جا سکتے ہیں یاد رکھنا دوستو گیم کے بچے ریلیشن کے بچے ابھی بات کرتے ہیں جو یہ برتی ہے جو کی ساتھ ستمبر سے شروع ہوگی ابھی ساتھ ستمبر کو سب سے پہلے اس برتی کے سڈول میں اتر پردیس ٹیٹ کے لیے ہے جو بھی بھائی اتر پردیس سے بلونگ رکھتے ہیں تعلقات رکھتے ہیں وہ یہاں پر ریلیشن کے بچے ہیں سولجر جیڈی کے لیے جو برتی دیکھ رہے ہیں وہ یہاں پر جا سکتے ہیں ساتھ تاریخ کو ساتھ ستمبر دوزار اکیس کو اتر پردیس کے ہاں اس میں دیان دینے والی بات یہ ہے دوستو کہ جو بھی بھائی یہاں پر پوچھنا چاہتے ہیں کس کاسٹ کے بندے جا سکتے ہیں کون کون کاسٹ کے بندے جا سکتے ہیں اور کون سے سینٹر کا ریلیشن یہاں پر چلے گا تو جیڈی کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارا ایک ویڈیو ہم نے پہلے بنایا تھا اس میں کلاس کمپوزشن کے بارے میں بتایا آپ ہمارا پہلے والا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ کورنر کے اندر آئیکن بٹن کو پریس کر ہمارا پرانا راجپوز سینٹر کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے جو بھی کلاس کمپوزشن کے بارے میں بتایا کہ اس سینٹر میں کون کونشی جو کاسٹوں برتی ہو سکتی ہیں تو جو بھی اتر پردیس سے اس کلاس سے جو کلاس کمپوزشن کے بارے میں جانتے ہیں آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ کون کونشی کاسٹ کو لیا جائے گا اس کا ہم نے پہلے بتا رکھا ہے تو وہ دیان دیں اور وہ ہی کاسٹ والے جائیں یہاں پر اتر پردیس سے جو تعلقات رکھتے ہیں پورے اتر پردیس سے سبھی جلوں کے جو سولجر جیڈی کے لیے برتی دیکھ رہے ہیں اور سولجر جیڈی کے لیے یہاں پہ بتا رکھا ہے کہ 33% مارکی سبجیکٹ ہونے چاہیے اور حال 45% مارک ہونے چاہیے دس میں پاس ہونا چاہیے یہ سولجر جیڈی کے لیے ہے ایج کٹو بتائی ہوئی ہے اس میں ایک اکتوبر 2000 سے لے کر ایک اپریل 2004 کے بیچ ہونا چاہیے ایج کٹوپ کے لیے ایج ہے ساڑھے سترہ سے 21 سال اور یہاں پر شرف یہ برتی جو ہے ریلیشن کے بچوں کے لیے ہے وہ بھی ایک ہی بچہ ریلیشن کا برتی ہو سکتا آپ کو پتا ہے چاہے وہ برہدر ہے چاہے وہ بیٹا ہے پھوجی کا اس پرکار سے یہاں پر جیڈی کے لیے برتی دیکھ سکتا ہے آٹھ ستمبر کو راجستان سٹیٹ کے یہاں پر بھی کلاس کا دھیان دینا ہے جاتی کا کون کون جا سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے بتائی دیا آپ کو وہ بھی سولڈر جیڈی کے لیے سرتیں ہم نے بتا دی اس کے لیے بھی سیم سرتیں ہیں ایج کٹوپ اگرہ جو اوپر بتائی ہیں اس کے علاوہ 9 ستمبر کو اتراخن مدی پردیش دلی ہریانہ پنجاب چھتیسگڑ بیار جارکن ویسٹ بنگول سے جو بھی تعلقات رکھتے ہیں جو راجپوٹ رجمنٹ کے ہیں جو جا سکتے ہیں وہ یہاں پر سولڈر جیڈی کے لیے یہ تین دن برتی سات سے نو ستمبر تک سولڈر جیڈی کے لیے برتی کی جائے گی ان ان سٹیٹوں کی جو میں نے بتا دی آپ کو راجیوں کی اور ایج کٹوپ بتا دی اس کے علاوہ آپ بات کرتے ہیں یہاں پر برتی ہوئے گی کلرک کے لیے جو کی آل انڈیا آل کاسٹ کی ہے لیکن آل انڈیا آل کاسٹ تو ہے پر یہاں پر شرف دیان دینے والی بات یہ کہ راجپوٹ رجمنٹ سینٹر کا ہی ریلیشن والا بچہ برتی دیکھ سکتا ہے کلرک کے لیے کلرک کی برتی دس تارک دس ستمبر کو کی جائے گی اس کے لیے آپ کو بتا دیں بارمی پاس ہونا چاہیے ہر سبجیکٹ میں ہر سبجیکٹ میں پچاس پرسنٹ مارک ہوں اور حال ساٹھ پرسنٹ مارک ہونے چاہیے اگر کسی ایک سبجیکٹ میں ایک نمبر بھی کم ہے تو یہاں پر چلے گا نہیں آپ کو بتا دیں یہاں پر بارمی کے اندر میت اکاؤنٹ یا بوک کیپنگ میں سے ایک سبجیکٹ ہونا انیوار یہ ہے یہ سرطیں ضرور دیان دیں ایج کٹوپ کے لیے ایک اکتوبر انیس سو اٹھان میں اور ایک اپریل دوہزار چیار کے بیچ ہونا چاہیے یہ آپ کی ایج کٹوپ ہے یہاں پر اس کے علاوہ بات کرتے ہیں دوستو جو ایج ہے وہ ساڑھے سترہ سے تیہی سال ہوتی ہے اور اس میں بتایا کہ یہ شرپ وارڈس آف راجپوت رجمنٹ یعنی میں نے آپ کو بتائے دیا کہ راجپوت سینٹر کا بچہ یہاں پر کلرک کی برتی دیکھ سکتا ہے دوسرے سینٹر کے ریلیشن کا بچہ یہاں پر برتی نہیں دیکھ سکتا اس کے علاوہ بات کرتے ہیں دس ستمبر کو گیارہ سو آرس پر ہی اس کے علاوہ بھی ایک چیز اور ہوگی دس ستمبر کو گیارہ سو آرس پر جو بھی اوپن سپورٹس مین ہیں وہ میں نے بتایا ان سٹیٹوں کے کوئی بھی جو اوپن سٹیٹس پر سپورٹس مین ہیں وہ یہاں پر جا سکتے ہیں لیکن کاشٹ کا ضرور کمبینیشن دیان دیں ان سپورٹس مین بھی ان کے لیے بھی لاغو ہے یہ یہاں پر بتایا ہوا ہے سینٹر میں لیتے ہیں اسی کاشٹ کے سپورٹس مین بھی یہاں پر جا سکتے ہیں جو چاہے وہ کسی بھی سٹیٹ سے تعلقات رکھتا ہو ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ جو سپورٹس مین ہے وہ جی ڈی کی ہی سیم ساری سرطے لاغو ہوتی ہیں اور جی ڈی میں بڑھتی دیکھ سکتا ہے نہ تو کل رکھ میں جا سکتا ہے سپورٹس مین نہ ٹریڈ مین میں یہ دیان دینے والی بات ہے دوستو تو جس بھائی کی بھی ایج کٹوپ جو جی ڈی کے لیے اپلی کیبل ہے وہ ہی بندہ یہاں سپورٹس مین کی برتی دیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ ایک چیز الگ سے ہوتی ہے سپورٹس مین کی وہ تاپ کا گیارہ تاریخ کو گیارہ ستمبر کو ہوگا جو سپورٹس کا ٹرائل ہوگا اس کے لیے تو اس کے لیے بھی سرط سیم ہے دوستو گیارہ تاریخ کو آپ کی ٹرائل لی جائے گی جو بھی جس سپورٹس کا سیٹ ٹیگٹ دے رہا ہے یہاں پر اس سپورٹس کی ٹرائل لی جائے گی سپورٹس افسر کے دوارہ اس کے علاوہ یہاں پر جو سیٹ ٹیگٹ ہے اس کی ویتہ تین سال بتائی گئی ہے کہ تین سال سے زیادہ پرانا جس دن سے ہمارا سکریننگ ہو رہا ہے اس دن سے تین سال سے پرانا سیٹ ٹیگٹ نہیں چلے گا اور ایج ہے ساڑے سترہ سے اکی سال سپورٹس مین کی سیم جی ڈی والی سرطیں لاغو ہوتی ہیں یہاں پر سپورٹس مین کے لیے بھی تو جو بھی بائی سپورٹس سے بڑھتی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارا پرانا ویڈیو ضرور دیکھیں اس کے علاوہ بارہ ستمبر کو جو سکریننگ ہوگی سپورٹس مین کی ضرور ہو جائے گا میڈیکل جو آپ کا نو ستمبر سے یعنی ساتھ سے جو اتر پردیش کا فیجیکل ہویا آٹھ کو یا راجستان کا ہوا اس کے بعد نو کو آپ کو بتائی دیے جن سٹیٹوں کا تو نو سے آپ کا میڈیکل شروع ہو جائے گا یہاں پر اس کے علاوہ 27 جنوری کو آپ کو ایڈمیٹ کارڈ ایسو کیے جائیں گے اور آپ کا جو ہے جنوری کے لاسٹ ویک 2022 میں 2022 میں لاسٹ ویک میں آپ کا ریٹن ٹیسٹ لیا جائے گا جو بھی لاسٹ سنڈے ہوگا جنوری میں اس کو اس پرکار سے برتی کا پورا شڈول ہے اور اس میں آپ کو بتا دیں کہ جو بھی برتی میں جا رہے ہیں کنڈیڈیٹ وہ یہاں پر اوریزنل ڈوکومنٹ کا ایک سیٹ اس کے علاوہ دو سیٹ فوٹو کوپی سیٹ سبھی ڈوکومنٹ کے اوریزنل کے یہاں پر لے کر جائیں اس کے علاوہ کیا کیا ہوتے ہیں ڈوکومنٹ یہ اس میں بتا رکھیں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ جو ڈسکریپسن میں ٹیلیگرام چینل کا لنک ملے گا وہاں سے آپ یہ پیڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلیگرام گروپ کو جوائن کریں دوستو اور یہاں پر جو بتائی گئی ہیں وہ ایک بار میں آپ کو بتا دیتا ہوں ریلیشنس ایٹیوگٹ ہو جو ریکورڈ دوارہ بنا ہو کئیوں کے فادر کیا ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ لے کر ڈی ای سی جوائن کر لیتے ہیں ڈی ای سی اٹی اے کا ریلیشن بنا دیتے ہیں تو وہ نہیں چلے گا تو یہاں پر جو آپ کے پیتا جی نے پہلے جس میں ڈی ای سی سے پہلے جہاں بھی نوکری کری ہے اس ریکورڈ کا آپ کے پاس ریلیشنس ایٹیوگٹ ہونا چاہیے دسویں بارمی کی مارک شیٹ ہو کلرک سے بڑھتی دیکھ رہے ہیں پلس ٹو کے اور جو جیڈی سے بڑھتی دیکھ رہے ہیں دسویں کی مارک شیٹ کاسٹ ایٹیوگٹ ہو ڈومیسائل ہو آپ کا مول نواز پرمان پتر انمیریڈ ایٹیوگٹ ہو اس پرکار سے جو بھی سیٹ ٹوگٹ آپ کے پاس انٹرنیشنل نیشنل سٹیٹ لیول کا ہے سپورٹس کا تو جو سپورٹس سے بڑھتی دیکھ رہے ہوں یہاں پر لگا سکتے ہیں جو بھی بچے چاہے سپورٹسمن کے ہو چاہے ریلیشن کے جن کے پاس انسیسی آلڈر ہیں تو انسیسی کا لگا سکتے ہیں اس پرکار سے پولیس ریپورٹ اور بھی بہت سے ڈوکومنٹ ہوتے ہیں جو کی برتی کے اندر سپورٹنگ ڈوکومنٹ کی طرح لگتے ہیں تو اپنے سارے ڈوکومنٹ اس کے لیے بھی ہمارا ایک الگ سے ویڈیو بنیا ہو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوویڈ 19 کی جو فری سیٹ ٹوگٹ بنوا کر لے جانا ہے نور سیٹ ٹوگٹ لے جانا ہے اور جو یہ بھی تو اس پرکار سے اس میں لازٹ میں ایک سرط اور بھی بتا رکھے دوستو جو بھی بھائی کوئی بھی فرضی ڈوکومنٹ نہیں دینا ویڈیو پکا ہوگی چاہے وہ کھیل کا ہو ریلیشن کا ہو کسی بھی سیٹ ٹوگٹ کی آپ کی ویڈیو پکا کی جائے گی اس کے اگلے ویک میں برتی شروع ہو رہی ہے تو جو بھی بھائی جانا چاہتے ہیں بیس ٹوپ لک آپ کے لئے اگر جو برتی میں بچے پھٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس ٹیسٹ کے لئے ہماری اکیڈمی میں آ سکتے ہیں ہماری اکیڈمی اریانہ کے بیوانی جلہ اگلی جانکاری کے لئے جائے ہند جائے بھار دوستو بیس ٹوپ لک